بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان شمشاد مانگٹ اور میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے لیے سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ بھارت کے لیے بنی ہوئی ہے اگرچہ امریکہ بھی بہت پریشان ہے لیکن بھارت بہت زیادہ پریشان ہے چونکہ اس نے وہاں پہ جو زیادہ تر بیج بوئے تھے وہ پاکستان کو خراب کرنے کے لیے بوئے تھے اور وہ اس کی سرمایہ کاری جو بتائی جاتی ہے تقریباً دو خرب ڈالر کے قریب تھی وہ ساری کی ساری ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب یہ حالی میں دو دن پہلے ان کا ایک وفد جس میں عجید دوول بھی شامل تھے جو ان کی نیشنل سیکرورٹی کے اڈوائزر ہیں وہ قطر گئے تھے اور قطر کے حکمرانوں سے انہوں نے بڑی منت سماجت کی تھی کہ ہمارا ملہ غنی برادران سے ملاقات کروا دی جائے جس پہ ملہ غنی برادران کو رازی کیا گیا پھر ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی جس میں انہوں نے زیادہ تارہ جید دوول اور ان کے ساتھیوں نے بڑی ان کے پون تک پکڑنے کو گئے کہ ہمیں افغانستان میں بیٹھا رہنے دیں ہمارے جو تنصیبات ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے ہماری جو انویسٹمنٹ ہے ان کو نہ چھیڑا جائے بلکہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہاں پہ دو کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے ہم ان پراجیکٹس کو آگے لے کے چلیں گے لیکن ملہ غنی برادران کا یہ موقف تھا کہ آپ نے جو سرمایہ کاری کی تھی وہ حامد کرزی کے لیے کی تھی یا عبداللہ عبداللہ کے لیے کی تھی یا عشرف غنی کے لیے کی تھی وہ تو ساری کی ساری سرمایہ کاری طالبان کی جڑے کاٹنے کے لیے کی گئی تھی لہذا ہمیں اس سرمایہ کاری سے کوئی غرض نہیں ہے اس کے بعد بھارتی بفت کی طرف سے ملہ غنی برادر کو یہ پیشکش بھی کی گئی کہ اگر آپ ہمیں وہاں پہ بیٹھے رہنے دیتے ہیں ہمیں وہاں پہ کام کرنے دیتے ہیں تو دنیا بھار میں آپ کی حکومت کو تسلیم کروانے کے لیے بھارت کام کرے گا اور بھارت بھی اس کو تسلیم کرے گا لیکن ملہ غنی برادران نے ان کے اس آفر کو ٹکرا دیا اور دو ٹوک جواب دیا کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت ہمارے ساتھ کیا روئیہ رکھتا ہے چونکہ ہمیں یاد ہے کہ بیس سال میں بھارت نے جو کچھ کیا ہمارے خلاف کیا اس لیے آپ ہمیں کسی قسم کا لالچ نہ دیں ہمیں اپنے مستقبل کا پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہمیں جنگ لڑنی بھی آتی ہے ہمیں پرامن رہنا بھی آتا ہے جس کے بعد عجید دوول اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو کافی پریشانی اور حضیمت کا سامنا کرنا پڑا پورے بھارت کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں پہ جو ملہ غنی برادران ہیں ان کی طرف سے یہ بھی ان کو کہہ دیا گیا کہ وہاں پہ جو آپ نے ثقافتی کانسل خانے اور کانسلیٹ جو بنائے ہوئے وہ بھی آپ کو اپنے وہاں سے اٹھائیں اور وہاں سے ختم کر دیے جائیں تو لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کتی گست تک نہیں کر سکتے لیکن طالبان کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ کتی گست کی ڈیٹ جو ہے امریکہ کے لیے تمہارے لیے بھی وہی ڈیٹ ہے اور اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے کہ جو تمہاری تنصیبات ہیں جو تم نے وہاں پہ بیج بوئے ہوئے ہیں جو آپ نے کھلارا وہاں پہ ڈالا اس کے ساتھ کیا ہوگا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوگے لہٰذا اس سے پہلے پہلے وہاں سے اپنا سامان آپ اٹھائیں اور اپنے گھروں کو چلتے بنیں جس کے بعد انڈین وفد کو کافی پریشانی ہوئی اور وہاں سے وہ اٹھ کر چلے گئے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ بھارت جنہوں نے کافی افغانیوں کو اپنے جو ہے پاسپورٹ دیے ہوئے تھے اب بھارت ان افغانیوں کو اپنے ملک میں بھی پرداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بھی بندہ انڈیا جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو داخل نہیں انہیں دیا جاتا ایک خاتون نے کوشش کی تھی پھر وہ استمبول گئی پھر وہاں سے انہوں نے بھارت جانے کی کوشش کی وہاں بھی ناکام ہو گئے تو بھارت نے بھی بلکل چونکہ بھارت کا ہمیشہ واردات یہ رہی ہے کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے لیکن جب اس کا کام نکل جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو پرداشت نہیں کرتا اب چونکہ ان کو پتا ہے کہ طاقت کا مرکز طالبان بن چکے ہیں لہذا وہ طالبان کو باپ بھی بنانے کیلئے تیار ہیں اور ان کا بغل بچہ بننے کیلئے بھی تیار ہیں انڈیا چاہتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ بچ جائے لیکن انڈیا کی یہ ساری کوشش جو ہے کہ ایک دفعہ وہاں پہ جو بھی انہوں نے اپنا جال پھلایا ہوا ہے اگر وہ بچ جاتا ہے تو بعد میں جب طالبان کی حکومت مستحکم ہوتی ہے تو انڈیا یقینی طور پہ وہ اپنے جال کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا چونکہ انڈیا چاندر پہ بھی چلا جائے تو وہ وہاں بیٹھ کے بھی پاکستان کے خلاف سوچتا ہے انڈیا جہاں بھی ہو جو ہے وہ آخری پاکستان پہ یہ آکے ٹوٹتا ہے کہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچا جا سکتا ہے لہٰذا اس وقت سب سے زیادہ پریشانی انڈیا کے لیے بنی ہوئی ہے چونکہ طالبان جو ہیں ملہ گنی برادران ان کو افغانستان میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دے دیا کہ کتیس سے پہلے پہلے اپنا سمان اٹھائیں اور یہاں سے نکل جائیں اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کی طرف سے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جب ہماری وہاں پہ حکومت بن جائے گی بازابتہ اور کابینہ بھی بن جائے گی پھر ہم دیکھیں گے کہ بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات استوار کرنا ہے اور ان کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے لیکن اس وقت جو چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ان کو ہم قطع طور پہ برداشت نہیں کریں گے تو ناظرین چونکہ دن بدن افغانستان کی صورتحال میں تبدیلی آ رہی ہے اور وہاں پہ طالبان جو ہیں وہ نہ صرف مضبوط ہوتے دکھائی دیتے ہیں بلکہ وہاں پہ حکومت بھی بنا رہے ہیں اور باقی دھڑوں کو بھی وہ اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں لہٰذا یہ صورتحال جو ہے خطے میں صرف اور صرف انڈیا کے لیے پریشانی کا باعث ہے اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں یا پریشانی کا باعث ہے امریکہ کے لیے چونکہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے اس نے بھاگ کے اپنی جان بچائی ہے تو اب یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا سامان یہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ کسی طریقے سے آسانی سے نکال لیا جائے لیکن اب شاید یہ ممکن نہ ہو سکے اور بھارت کے پاس افغانستان میں اب شرمندگی کے سوا کچھ نہیں بچا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ